ایک بار ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا توفان آنے والا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں سائلین آ کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ہر بار ان کے وسیلے سے یہ توفان ٹل جاتے ہیں قوائیں ضرور قبول ہوں گی اور آنے والے چند مہینوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی جیسے ہی چیزے ہی چیزے پاکستان کی بہتر کافتا ہے اللہ رہے آلے 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 ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں جو بیل لگی ہے وہ اپلیکیشن دے ہم کرا دے ہمارے پاس 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 سکتا ہے شکریہ 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 خیرها اینکے خیر για جسر آپ عنہ اور اس بار جو تم تدامات کیے ہیں بڑے شاملار اندامات کیے ہیں انہا اس کی شیر و برکت ہے رحمتِ احمد محسیتِ احمد 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 پاکستان کے حال احمد حیرم کا مانگا سنگی دھرپی پر رحم سراسی والوں پر رحم احمد 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 موسیقی 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 آج اس دعا سے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی اور معیشت جو ہے اس کے لئے دعا کی ہے آج حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ کا بارہ سو تینانبے عرص مبارک کا آج ابتداء کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ کے مزار ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہر بار اس شہر میں رہنے والے لوگ کئی بار ٹی وی پر دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا توفان آنے والا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں سائلین آ کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور ہر بار ان کے وسیلے سے یہ توفان ٹل جاتے ہیں بارہ سو تیرانوے سالوں سے یہ عمل جاری اور ساری ہے آج یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہم نے یہاں آج اس کا افتداء کیا سیکرٹی وقاف بھی میرے ساتھ تھے ایڈیشنل سیکرٹی وقاف بھی ساتھ تھے اور ہم نے اوپر یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سلامتی اور معیشت اس کی بہتر کر دے ہم جس معاشی بہران میں بھسے ہوئے ہیں اس میں بہتری آئے اور مجھے پوری امید ہے کہ یہاں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہوئی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اور آنے والے چند مہینوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی اور آنے والے جتنے دن ہے اس میں بہتری آئے گی جہاں تک بات ہے کہ ہم جس مشکل دور سے گزر رہے ہیں خاص طور پر سندھ میں جو پہلے کووٹ کے بعد اور اس کے بعد جو سلاب آیا اس میں جس طرح سے تباہی ہوئی ہے اور آج تک کئی جگہوں پر پانی کھڑا ہے اس میں کئی لوگ معاشی بہران کا شکار ہوئے ان کے لئے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسائل بڑھائے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشی بہران سے صرف ہمیں دعائیں نکال سکتی ہیں گو کے شہباز شریف صاحب اور عساق ڈار صاحب نے بہترین حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے اس بار آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کیا اور ہم ڈیفالٹ سے بج گئے لیکن یہ سب کب تک ہوتا رہے گا اور کب تک ہم انہی اپنے لوگوں کو اور بزرگان دین کو بھی بار بار ایک ہی بات کہتے رہیں گے ایک ہی دعا کرتے رہیں گے ہمیں اب کچھ ایسا ضرور کرنا ہے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے ہم اتنا معیشت کو مضبوط کر سکیں کہ ان بہرانوں سے نکل جائیں آج کی اس دعائیہ تقریب میں اس افتداء میں آپ یقین جانے کہ پاکستان کی سلامتی اور معیشت کے علاوہ کوئی دعا نہیں کی یہی بہتر سمجھا کہ پاکستان اس وقت جن مرائل سے گزر رہا ہے اسے جلد سے جلد نکلے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو میں سمجھتا ہوں صوفیاؤں کی اس دھرتی میں ہمیں یہ اللہ نے اعزاز دیا کہ ہم ہر بار اپنے مسائل لے کر ان بزرگان دین کے مزاروں پر جاتے ہیں اور آج تک اسی لئے ہم قائم و دائم ہیں ورنہ جو حالات اور معاملات تھے تو کئی لوگ کئی پڑوسی ملک یہ نظر لگا کے بیٹھے تھے کہ ہم پتہ نہیں کب ڈیفالٹ کر جائیں کب ہمارے مسائل بہت زیادہ گمگیر ہو جائیں لیکن میں سمجھتا ہوں ان بزرگان دین کی دعاوں سے ہم ہمیشہ بچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں بچائے رکھے